بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تھیلے سے باہر آگئی وفاق اور سندھ میں حالی اعتراضات کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی اصل جگڑا وسائل کی تقسیم این ایف سی وارڈ میں ترمیم اور اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی ہے سینٹر محمد علی صحیف کی جارب سے سینٹر کے اجلاس میں آج این ایف سی وارڈ میں آنی ترمیم کا بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی سترہ راکین نے مل کر حمایت میں ووٹ دیا جبکہ ستائیس راکین نے بل پیش کرنے کی تحریک کو مصرد کر دیا پیپل پارٹی مسلمی قنون جے یو آئی فے اور بی این پی مینگل نے اس بل کی مخالبت کی پیپل پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی وارڈ میں تبدیلی کے پیچھے مضموم مقاصد ہے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی پر پہلے سنتھیا رچی سے حملہ کرایا گیا پھر ازہر بلوچ کی جے ایٹی کے ذریعے پیپل پارٹی پر دباؤ ڈالا گیا لیکن دونوں پروجیکٹ بیک فائر کر گئے اور پیپل پارٹی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ناکام ہوگی اب زرداری صاحب کے خلاف ایک نیا مقدمہ بھی قائم کیا جا رہا ہے اور آٹھ حرب کی ٹرازیکشن کو مشکوک قرار دے کر اور کلیفٹن فلیٹ کے خریداری پر تسلیم بخش جواب نہ دینے پر ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بنا جا رہا ہے کیونکہ ازہر بلوچ کی جے ایٹی والے معاملے پر لگتا ہی ہو ہے کہ حکمران جماعت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور گڑے مردے اکھارنے کا انہیں یہ صلح ملا ہے کہ بلائے گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ازہر بلوچ کے جس اقبالی بیان کو جواز بنا کر حکمران جماعت نے پیپل پارٹی کو چارسٹ کرنے کی کوشش کی وہ دعو بھی الٹا پڑ گیا ہے ازہر بلوچ کے معاملے میں تحریک انصاف حبیب جان بلوچ کو سامنے لے کر آئی تھی تاکہ پیپل پارٹی کی قیادت سے ازہر بلوچ کے رابطے ثابت کیے جا سکیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکمران جماعت اور ازہر بلوچ کے آپسی تعلقات کا نیا باب کھل گیا ہے اور حبیب جان نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ وہ خود تحریک انصاف سے مل چکا ہے یعنی تحریک انصاف کا کارپن ہے ازہر بلوچ نہ ہوتا تو تحریک انصاف کراچی میں ایک جلسہ بھی نہ کر سکتی کراچی میں یہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے فیصل وارڈا سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کلفٹنگ کا پہلا جلسہ آپ نے کیسے کیا تھا بتائیں نے لوگوں کو علی زیدی سے بھی پوچھنا چاہوں گا لیاری اور ملی پی ٹی آئی کی بیک بون تھا لیئے کہ ہم نے ان کو پہلا اکسیجن سیلنڈر دیا تولیائری کی صورت میں حرابیہ زیاد یوکی کی پریزیڈنٹ پولی خان صاحب ظلفقہ مرزا سے بات کرنا چاہ رہے ظلفقہ مرزا سے بات ہی تے ہوا کہ ہم سپورٹ کریں گے ان کے پہلے جلسے میں عزیر جان بلوچ نے چالیس یا پچیس سزوکیاں بھیجی ہیں تو ہم نے پھر سپورٹ کی یہاں تک کہ ہم نے تو لڑکانہ کے جلسے میں بھی لوگ بھیجیں نئی ملحق محروم ہمارا بریز تھے رابطے کا اور باتیں بہت آگے تک چلی گئی تھی میں تو پی ٹی آئی کا بندہ تھا اور اب بھی سمجھے ہوں ہم نے تو عمران کو سپورٹ کی تھی کہ جناب کرپشن کے ایجنڈے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں زرداری کی بغز میں ہم جان بجھ کر گئے تھے عمران کے پاس میرے پاس تو تصاویر علی زیدی کے ساتھ بھی ہیں حبیب جان کے انکشافات نے پیول پارٹی پر تحریک انصاف کے انظامات کرنا صرف دباؤ کم کر دیا ہے بلکہ یہ دباؤ اب دوسری طرف منتقل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وفاقی وزیر مراد صحیح نے بھی قوم اسمبلی میں عزیر بلوچ کا ایک سو چو سٹھ کا بیان لے رہا تھا اسے آج عدالت میں عزیر بلوچ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے عزیر بلوچ کا عدالت بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک سو چو سٹھ کا کوئی اقبالی بیان ہی کلم بند نہیں کریا لیکن یہ اقبالی بیان مراد صحیح نے جو اسمبلی میں لے رہایا اور اس کے مدرجات پڑھ کر سنائے کہ دوہزار آٹھ میں جب میں جیل میں تھا عزیر بلوچ کہتا ہے تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکونوں کا ذمہ دار بنایا سال دوہزار آٹھ میں رحمان ڈاکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گینگوار کی مکمل کمال سنبھالی اور پیپلز کامل کے ساتھ سنیں مسلح دہشت کر کرو بنایا اور مجھے چیئرمین بنایا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ قریدا پولیس مقابلے اغوابر اعتوان قتل غرط گری تانوں پر حملے سیاسی جلسوں اور آرطالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپرس پارٹی کے کہنے پہ لیاری کے علاقے میں اپنے برزی کے پولیس افسران لگائے کسی نے کوئی نہیں بولا آپ بھی درمیان میں نہ بولیں کیونکہ اٹو کی سرپرستی کی بتا اصولوں کیلئے مسلح گروپ پناہے جو کہ بتا اصول کرتے تھے بتا جا رہا ہے زرداری کے بہن کو بتا جا رہا ہے عزیر بلوچ کو سپیکر صاحب کہ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا قتل کیلئے تین پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی انسپیکٹر یوسف بلوچ سیٹو جعوید بلوچ انسپیکٹر چان خان میں نے ان کو استعمال کیا بندے اغوا کیے پولیس موبائل استعمال کیا سر تنگ سے جدا کیا اس کے اوپر فٹبال کیلہ اس کی ویٹیو بنائی لاشوں کو آگ لگائی سرپرستی آپ کے سپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کوئی تراز ہے نہیں ہے تو یہ وہ اقمالی بیان ہے جو مراد صحیح نے قومی سملی کے فلور پر پڑا اب عزیر بلوچ نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں تو اس کے بعد ایک سو چو سٹھ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی بیورت پارٹی کی قیادت پر اس ایک سو چو سٹھ کے بیان کے حوالے سے سنگین ارضامات لگائے گئے تھے عزیر بلوچ کو آج عدالت میں فرد جرب آئید کرنے کے لیے پیچ کیا گیا تو اس نے عدالت میں کہا کہ اس نے کسی شخص کو قتل نہیں کیا وہ شخص جس پر ایک سو اٹھانوے لوگوں کے قتل کرنے کا الزام ہے جس کے نام سے لیاری کا بچہ بچہ کام تا رہا ہے جو پیولت امن کمیٹی کے ذریعے کراچی کے دو ازلا ملیر اور ساؤتھ میں بلا شرکتیں غیر حکومت کرتا رہا اس کے بارے میں یہ انکشاف کرنا کہ وہ مدد نہ کرتا تو تحریک انصاف کراچی میں قدم نہ رکھ پاتی تو قرآن جماعت جو پیپل پارٹی کا تعلق گینگوار اور جرائم پیشہ فراز سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لگتا یوں کہ اب اس جال میں خود پھس رہی ہے دوہزار چورہ میں کراچی میں ہونے والے دھرنوں کو بھی ازیر بلوچ کی بہربانی قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور ازیر بلوچ میں رابطے گہرے تھے ازیر بلوچ نے قبران جماعت کو سیاسی طور پر کراچی میں سیٹل ہونے میں مدد کی تو اس پوری کہانی کا لبے لباب یہ ہے مزید تربیم یا این ایف سی وارڈ میں کٹ ہوتی ہے این ایف سی وارڈ پر تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اسے اتفاق رائے سے مرضور کیا گیا تھا تو اب بھی تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق رائے ہیں اور اپوشن جماعتیں این ایف سی وارڈ میں تبدیلی کی مخالفت کر رہی ہیں سب سے زیادہ مخالفت پیپل پارٹی کی جانب سے ہے پیپل پارٹی اس حوالے سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا اور این ایف سی وارڈ کے مسئلے پر پیپل پارٹی کے چیئرمن بلال بٹو نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور بہت سے ہم باتیں کی غلط الزام پر آپ پی آئے کو بٹھا سکتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ پیس پر بھی کرپشن روسفل میں بیچنے بھی کرپشن پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے ہر ڈسٹریکٹ، ہر ڈی سی، ہر ڈھیکا، ہر عوضہ، ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھے کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہا جاتا ہے بلینگ، بلینٹری سمنامی میں کرپشن مالم جببہ میں کرپشن کی پی کے نے تو کرپشن کا ریکرڈز توڑ دیا وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ اپنے اتنا کرپشن کیسے کردے کہ کرپشن، کرپشن اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ ٹو ہنڈرڈن سیونٹی بلین روپیز کا اررائیگولارٹیز ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تہلے سال میں بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ یہ سلسل عمران خان کے جو خود کا عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنیسٹی سکیم کا فائدہ لیا ہے مشرف کا پہلا ایمنیسٹی سکیم کا اس نے خود فائدہ لیا عمران خان خود صاحب جناب ایمنیسٹی سکیم کا مشرف کا پہلا این ارو کس کے لیے تھا عمران کے لیے تھا میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا اور خود کرپشن کا ریکارڈز تور رہا ہے آج سے ٹھیک دو سال قبل یعنی تیرہ جولائی کو ساوک وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو وطن واپسی پر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا لیکشن دو ہزار اٹھارہ سے چند روز قبل نواز شریف اپنی بیمار رہ لیا بیگم کلسون نواز کو لندن کے ایک ہسپتال میں اس لیے چھوڑ کر واپس آئے تھے کہ عدالت نے انہیں یہاں پر ایک مقدمے میں سزا سنا رکھی تھی واپسی پر ان کی گرفتاری یقینی تھی اور الیکشن سے قبل یعنی چند روز باد الیکشن تھا اور اس سے قبل یہ فضاء بنا دی گئی تھی کہ نواز شریف ملک سے بھاگ گئے ہیں اور انہیں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر رہی ہیں اور وہ سزا کے ڈر سے کبھی واپس نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے ان کی جماعت ووٹر اور سپورٹر بے یقینی کا شکار تھے اور مسلم لیگ نون کا موریل بہت حد تک ڈاؤن تھا الیکشن یک طرفہ صورت تک تیار کرتا ہوا دکھائی دی رہا تھا اور مسلم لیگ نون بلکل دیوار سے لگی تھی لیکن نواز شریف نے اس موقع پر وطن واپسی کا فیصلہ کیا پورا لاہور ان کا استقبال کرنے کے لیے ائرپورٹ کی طرح روانہ ہوا ائرپورٹ کے سارے راستے بند کر دئیے گئے اس کے باوجود کارکروں کی تعداد اتنی بڑی تھی کہ انہیں ائرپورٹ پہنچنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا شباز شریف اس وقت استقبالی جنوس کی قیادت کر رہے تھے لیکن وہ استقبالی جنوس ائرپورٹ تک نہیں پہنچ سکا کیوں نہیں پہنچ سکا یہ بات ابھی تک سیگہ راز ہے نواز شریف ان کی بیٹی کو ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا انہیں اڈیالا جیل میں الگ الگ قید کر دیا گیا انہیں عام میں جب نواز شریف جیل میں قید تھے تو بیگم کلسون نواز لندن میں انتقال کر گئی تو تیرہ جولائی کا دن اس حوالے سے مسلمی قنون کے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے قائد نے خود کو ایک ایسے جرم میں جس کے بارے میں ابھی شکوک و شبہات ہے جس کے جج نے اس بات کا انکشاف کیا ہے بلکہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے دباؤ کے تحت ان کو سزا سنائی تھی تو وہ سزا بھگت میں کے لیے واپس آئے انہوں نے نہ صرف سزا کٹی بلکہ نواز شریف کی واپسی پاکستان کی ایک سیاست میں ایک نئی نیا ٹرن آیا اس سے اور ان کی جماعت میں نئی روح آگئی مسلمی قنون نے پنجاب میں سخت مقابلہ کیا اور جب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں بھی پی ایم ایل ایل نظر نہیں آ رہی اور نواز شریف ایک لمبے پروسس کے بعد مقدمات اور پیشیاں مگننے کے بعد سزا یافتہ مجرم کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہے تھے تو ان کی جماعت بلکل کونے سے دیوار سے لگی ہوئی تھی لیکن نواز شریف کی واپسی کے بعد مسلمی قنون میں ایک نئی روح آگئی اور پھر انہوں نے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کی لیکن الیکشن کے نتائج کے مطابق وہ دوسرے نمبر پر رہے اس میں بہت سی کہانیاں ہیں کہ الیکشن کے بارے میں سوال بھی اٹھائے گئے اور نتائج کے بارے میں بھی سوال اٹھائے گئے کہ وہ جماعت جو الیکشن کی رات تک الیکشن جیت رہی تھی نتائج کی رات تک اگلے دن الیکشن میں وہ دوسرے نمبر پر رہی تو تحریک انصاف کو مرکز اور پنجاب میں اتحادیوں کی بدد سے بمشکل حکومت بنانا پڑی آج بھی حکمران جماعت تحریک انصاف فیڈرل میں اور پنجاب میں اتحادیوں کی بدد سے حکومت بنائے کھڑی ہے اور مسلمی قنون پنجاب میں اکثریتی جماعت ہونے کے باوجود اپوزشن میں ہے اور مرکز میں دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود ایک مضبوط اپوزشن میں شامل ہے تو تیرہ جولائی کی سیاست جو ہے تیرہ جولائی کے جو دن ہے وہ پاکستان کی سیاست نے نواز شریف کو دوبارہ زندگی بکشی یعنی ان کو کم بیک ہوا ورنہ اس سے پہلے نواز شریف تو سیاست سے آلماست مائنس سمجھ جا رہا تھے تو نواز شریف کو جس جرم میں سزا سنائی گئی تھی وہ جج ارشد ملک اپنے جرائم کا اطراف کر چکے ہیں بلکہ لاہور ہائی کورڈ نے ان کے ان کے کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ قرار دے کر انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے عدالتِ حالیہ انہیں اس کے عہدے سے برطرف کر چکی ہے تو آج کے دن کے حوالے سے مریم نواز میں بھی ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا کہ انتقام کو دیکھتے ہوئے ہم اگر آج کے دن دو سال پہلے واپسی کا کٹن فیصلہ نہ کرتے تو ایک جج اپنے جرم کا اطراف نہ کرتا نہ قوم یہ جان سکتی کہ کیسے بے گناہ نواز شیف کو دباؤ میں آ کر نہ حق صدا سنائی گئی وطن کی مٹی گواہ ہے گواہ رہے گی تو تیرہ جولائی کا دن جب نواز شیف اور ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک اپ بڑا واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خبریں اور بھی ہیں اور آج یوم شہدہ کشمیر بھی ہے ہر طرف آزادی کی گونج ہے ادھر بھی اور ادھر بھی کچھ اس کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک آپ دیکھیں پرواہ میں اختلاف رہے اور محفت خارکازمی بریک کے بعد حاضر ایک خدمت ہے آگے بڑھتے ہیں اور تجزیہ نگار کالنگار اور دانشور حسن نصحر گفتو کر رہے ہیں حکومت کی کارکردگی اور خان صاحب کے فیوچر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا تجزیہ ان کا کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں حسن نصحر صاحب بہت شکریہ آپ سے حلفاً کلمہ پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں آپ سے جو بھی بات کر رہا ہوں بلکل سچ بات آپ سے کر رہا ہوں نہ حبیب جان حبیب سے میری کبھی ملاقات ہوئی نہ فون پر بات ہوئی نہ عزیر بلوچ سے میں کبھی بالمشافہ ملا نہ میری کوئی اس سے ملاقات ہوئی یعنی اتنا بڑا جھوٹ بیٹھ کے یہ جو سعید غنی ایک پروپگنڈا مشین بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں جا کے اپنی چیزوں کو دیکھیں اپنی وزارت کو دیکھیں ان سکولوں کے حالوں کو دیکھیں ان کو جا کے سنبھالیں بجائے یہ جھوٹ بولنے کے سے کچھ لاحاصل بحث ہے اس وقت جو معاملہ یہ جیٹی کا اور ساری چیز کرا چکا ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تب پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں لیڈ کرتا رہا ہوں میں اس کا مین لیڈر رہا ہوں کراچی کا ورکر رہا ہوں علی زیدی میرے ساتھ ہوتے تھے نعیم الحق میرے ساتھ ہوتے تھے ہم سب کٹھے ساتھ ہوتے تھے ڈاکٹر آریفل بھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے ہم نے کبھی زندگی میں کسی ٹیررس سے کسی گنڈے سے کسی ایسے شخص سے جس کے پر الزام لگاؤ الزام لگاؤ جس کے اوپر ٹیررزم کا ٹیررس کو چھوڑیں جس کے پر الزام بھی لگاؤ ٹیررزم کا اس سے کبھی مدد حاصل نہیں کی ہماری جنگ تھی ساری اس کے خلاف ورنہ تو ہمیں بڑا آسان تھا میں خود امکیو میں جا کے بیٹھ جاتا مجھے تو ساری چیزیں آفر ہو جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا علی زیدی چلا جاتا کیا پرابلم تھی اگر یہ کام کرنا تھا ہم نے ہم نے ضرور یہ بیس سال محنت کر کے اور پھر آخر میں آکے ہم نے سارے ان لوگوں سے مدد لینی تھی جن کے خلاف ہم جنگ لڑے تھے ایسا نا جب نواز شریف حکومت میں تھے تو ان سے ایک دن بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی نکالیں ابھی چلتا کریں حکومت کے پہلے سال ہی دھرنا شروع ہو گیا تھا اور ایک سو چھمیس دن ایک ہی نعرہ تھا گو نواز گو نواز اب لگتا ہی ہوں ہے کہ خاص آپ کے حمایتی بھی این نعروں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں یعنی صاحب کا دور حکومت میں تو انہیں محشت بھی خراب نظر آتی تھی آئی سوئی ایو میں دکھائی دیتی تھی بیرونی کرزوں کے ماتم کیا جاتے تھے تجارتی خسارے کے نوہے سنائے جاتے تھے آج تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے جی ڈی بھی وہ نہیں رہا سٹاک مارکیٹ میں اربوں ڈالر جھوکنے کے باوجود 35-36 زار سے اوپر نہیں جا سکی ایک بھی نیا ترکیاتی پروجیکٹ نہیں ہے زبانی کلامی اعلانات اور زبانی جمعہ خرچ والی پالیسیوں کے سوا کچھ نہیں پھر بھی پانچ سال مانگے جا رہے ہیں تاکہ کوئی شکاید نہ رہے کوئی شکوہ نہ رہے یعنی ہماری جان پر بنائی اور آپ کی ادھا ٹھہری تو پرانے شکایری بھی کیا خوب جال بھلاتے ہیں تھوڑی بہت تنقید تھوڑی بہت بیشنگ پھر معافی تلافی یعنی خود خاص آپ مائنس ون کی بات کر چکے ہیں لیکن ان کے حمایتی انہیں مدت پوری کرنے کے لیے یعنی پوری مدت کے لیے مدیعات مکنے کی کبیں چلا رہے ہیں تو ضرور چلائیں ویسے تو کہتے ہیں کہ جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یعنی اب بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی موزہ کوئی کرامت ہو جائے گی اور بانوے کے ورلڈ کپ کی طرح اچانک سب کوئی ٹھیک ہوگا اور ورلڈ کپ ہماری جھولی میں آگ گرے گا یا تو ایسے لوگ بہت اپٹومسٹک ہیں یا پھر اکل سے پیدل ہیں کیونکہ پوت کے پاؤں تو پالے میں دکھائی دے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کولم نگار تزیر نگار اشار بھٹی ہے یہ بھی خان صاحب کے بڑے فین ہیں اور ظاہر ہے حکومت کو بہت سپورٹ کرتے ہیں لیکن آج کل کرٹسٹم کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے اشار بھٹی صاحب حکومت کو کرٹسائز کر رہے ہیں ایسی کون سی باتیں ایسی کون سی کام ہیں جو ان کو ناغوار گزر رہے ہیں ناروں وعدوں کا قبرستان ہے بائیس ماہ طریقہ انصاف کے دیکھیں نارے وعدے دعوے آج پتا چلتا ہے کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا ہومورک ان کا صفر تھا رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھی وہ اٹھ مکیاں چمکھی نہیں اٹھ مکیاں لڑائیاں لڑ رہے ہیں بائیس بینوں سے آؤٹ آف کنٹرول زبانے ہیں تبدیلی ٹیم میں جو مین ٹیم تھی اس میں پھوٹ ہے گروہ بندیاں ہیں جھگڑے ہیں بہرانوں میں خود کفیل ہیں الحمدللہ جس دن کوئی بہران نہیں ہوتا ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ آج کوئی بہران نہیں ہے نہیں تو پھر وہ سارے لگ جاتے ہیں عمران خان کو تجربہ نہیں فائل پڑھنے کا بھی اور کسی حکومت کے ایک دن کا بھی ٹیم چونچو کا مربع ہے چاندے کو چھوڑ کر نلائک ناہل کنفیوز لہٰذا بائیس ماہ گزر گئے مطلب چالیس فیصد وقت گزر گیا یعنی بتایا گیا تھا کہ پانچ سال میں ہماری خواہشوں تمناوں عارضوں اور ایک گھر بنایا جائے گا آج بائیس مہینے گزرنے کے بعد مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے اس گھر کی بنیادیں بھی نظر نہیں آ رہی مجھے پتا ہے کہ پہلی چھت پہ نہیں پہنچنا تھا مگر بنیادیں تو نظر آتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی اور جب تک بھائی یعنی جن لوگوں نے حوام کو ٹرک کی بٹیوں کے پیچھے لگایا چرے کے جھاڑ پر چڑھاتے رہے تبدیلی کی دھن پر رکس کرنے اور جھومنے کے مشورد دیتے رہے آج وہ شکوا کناہ ہے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا جنہیں یہ شکوا تھا کہ نوار شیف ان کے بچوں کا دودھ پی جاتا ہے آج انہیں یہ شکوا ہے کہ جن کو وہ خود لے کر آئے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا یعنی جن گھروں کے خواب دکھائے گئے ان کی بنیاد تک نہیں ڈالی گئی اب یا تو انہیں لفٹ نہیں مل رہی یا پھر لفٹ میں سواریاں زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ جن کے یہ گیت گاتے رہے ہیں انہیں یہ بھی عادت ہے کہ مطلب نکل جائے تو پلٹ کر دیکھتے نہیں یا پھر جن کے کہہ رہے سننے میں یہ خود ہیں وہ کئی سے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں تو ہمارے بعض دانشور ان کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ دراصل ترجمان بھی ہیں مارکیٹنگ کے علاوہ پیغام رسانی کی کام بھی کرتے ہیں تو پچھلے زبانے میں یہ کام کبوتر کیا کرتے تھے آج کل میڈیا پر بھی اس کی فرہوانی ہے یعنی کہنا کچھ کرنا کچھ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ پجابی میں کہتے ہیں کہنا تینو سنانا نون تو شکایتوں میں بھی اپنائیت ہے اور شکوے میں بھی کئی پیغام نظر آتے ہیں کہ ہوا کا رخ تو وہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں لیکن دراصل یعنی بیٹوین دی لائن یہ سمجھا رہے ہیں کہ گل ہتو نکل گئی جہے اب کچھ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہی ہے لیکن کراچی میں اس کا زور بہت حد تک زیادہ ہے اور گھنٹوں بجلی غائب اور وعدے کیے تھے کل بھی پرسوں اسد عمر صاحب گئے تھے کراچی تو وعدہ کر کے آئے گئے تھے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن لوڈ شیڈنگ پر قرار ہے تو اسد عمر کہتے ہیں کہ اگر ان کا موقع سنتے ہیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کیا سوچتی ہے آخری سوال اس ٹاپک سے میں پھر آگے نکلوں گی وہ یہ کہ پھر اس کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے کیا یہ جو کے الیکٹرک کے ایشو کا دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہتری نہیں آرہی اس سولوشن نہیں اس کا کوئی واضح نظر آرہا آپ کی نظر میں کیا ہے اس کا دو مختلف حصوں میں آپ اس کو ڈوائیڈ کر ستے ہیں ایک تو آپریشنل ایشو ہیں جو انہوں نے مینٹنس وارا کی کرنے ہیں اس کے اندر کنٹریکچول جو اگریمنٹس ہیں وہ نہیں ہو پا رہے اس کی وجہ سے پرابلم چل رہا ہے اور دوسرا پرابلم جو ہے بجلی کی کمی کا ہے میں نے کل بھی ایکسپین کیا تھا کہ سارے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی تھی ہم بجلی کی تپیسٹی بھی ایٹ کر رہے تھے لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کئی الیکٹرک جو ہے وہ کراچی میں سرمایہ کاری نہیں کر رہی اور نہ ہی وہ انفرسٹرکچر کیا جا رہا ہے کہ اگر بجلی کراچی میں نہیں پیدا ہو رہی تو کم سے کم باقی پاکستان سے امپورٹ کی جا سکے وہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے وہی میں آداد و شمار کے علاق کو بتا رہا تھا کہ اگلے تین سال کے اندر دو ہزار ایک سو پچاس میگا وارٹ کراچی کے اندر یا خود پیدا ہوگا یا ریسیف کرنے کی صلاحیت کر دی جائے گی یعنی ستر فیصد جو بجلی کی سپلائی ہے کراچی کی اس میں اضافہ کیا جائے گا اس تین سال کے عرصے میں وعدہ ہے عمر بھر کا اور پل کی خبر نہیں ہے یعنی کمران جماعت کا سارا زور گاہ گے گی پر ہے کراچی آج لونڈ شیڈنگ کا بری طرح شکار ہے اور اس مسئلے کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن کمران جماعت دیگر منصوبوں کی طرح اس میں بھی گاہ گے گی کا شکار ہے یعنی کر دیا جائے گا ہو جائے گا منصوبیں بنا رہے ہیں تو سوال یہ کہ آج لوگ کیا کریں جس تکلیف سے کراچی کے لوگ ہر سال گزرتے ہیں وہ اس تکلیف سے کہیں کم ہے جو کمران جماعت ان سے وعدے کر کے انہیں پہنچاتی ہے ہر سال اس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہر سال مونسون میں لوگ کرنڈ لگنے سے مر جاتے ہیں اور ہر سال عوام سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ ٹھیک کر دیں گے اور انہی وعدوں سے انہیں بھیلایا جاتا ہے کراچی میں بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ پیداوار میں قلت کا نہیں ہے بلکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسمیشن کا غیر محصر نظام ہے کراچی کو اصل میں نئے ٹرانسمیشن نظام کی ضرورت ہے بجلی پورے ملک میں موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے یہ لگ بات ہے کہ مینجمنٹ کا برا حال ہے مینج کرنا نہیں آرہا ہے پچھلے دور اکومت میں بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ بہت عد تک کم ہو گئی تھی لیکن وہ پھر اس دور اکومت میں لوٹ آئی ہے پجاب میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سندھ میں بھی ہو رہی ہے کراچی میں بھی ہو رہی ہے تو ابھی کل ہی حسد عمر صاحب نے کراچی والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن پہلے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی تو زبانی کلہ بھی لوڈ شیڈنگ کا حل نہیں نکلے گا اگر زبانی کلہ بھی نکالیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا لوڈ شیڈنگ پہلے سے زیادہ ہوگی وفاق کے پاس اضافی بجلی موجود ہے اسے کراچی کے ٹرانس مشن نظام میں انڈکٹ کرنا ہے تو اصل میں یہ فارمولہ بنانا ضروری ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگلے تین سال میں کپیسٹری بڑھا دیں گے یعنی کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک بڑھ کے تو مصطوہ کراچی بھی بہت مار لیتے تھے یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بیک کے بعد جب واپس آئے گے تو اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروڈام اختلاف رائے اور میں ہم افتخار قاضی اور اب بات کرتے ہیں ایک بار پھر کراچی کی لیاری گینگوار کا سرگانہ حزیر بلوچ انصداد دہشتردگی عدالت میں ارشد پپو قتل کیس کی سمات کے دوران اپنے اقبالی بیان سے مکر گیا عدالت نے برون ملک رپوش ہونے والے ملزم حبیب جان بلوچ کو اشتہاری قرار دے دیا یہ دوروں وہ کردار ہے جو کہ آج کل کراچی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو تنازہ ہے اس کے مرکزی کردار ہے ارشد پپو قتل کیس کی سمات آج ہوئی انصادی دہشتردگی عدالت میں جہاں پر پروسیکیوٹر نے عدالت نے عدالت سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے عطرافی بیان کی کافی کو اس کیس کا حصہ بنا دیں عزیر بلوچ نے کہا کہ میرا کوئی عطرافی بیان ریکارڈ نہیں ہوا جج نے رمارکز یہ کہ آپ کا جج کے سامنے عطرافی بیان ریکارڈ ہوا ہے عطرافی بیان پر آپ کے دس ست بھی موجود ہے کل کو اس کیس کے ٹرائل سے بھی مکر جاؤ گے کہ کوئی ٹرائل نہیں ہوا کیس کی سمات کے دوران عدالت نے پچیس جولائی کو پولیس مقابلے میں حلاق بابا لاللہ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی اور آئندہ سمات پر ملزمان پر ترمیمی فرد جرم آئد کرنے کی تاریخ مکرر کر دی کیس کی سمات کے دوران پولیس رپورٹ عدالت پیشنگیز میں بتایا گیا کہ ملزم حبیب جان بیون ملک روپوش ہے گرفتار نہیں ہو سکا تو عدالت نے حبیب جان سمیت گینگوار کے دیگر اہم کارندوں کو بھی اشتہاری قرار دے دیا جن کو اشتہاری قرار دے گئے ان میں زائد لاللہ آسف مٹھل فیصل پتھان استاد تاجور شبیر احمد جاسر پتھان ساکر باکسر جوال لگڑا حمید الفلالہ اورنگی شاید مکس پتی اور شہاز کام ریٹ شامل ہیں اب یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کے اوپر گورنر سندھ بھی بولے اور گورنر سندھ عمران اسمائل نے عزیر بلوچ اور جی ایٹی کے حوالے سے اپنے تعلق اور جلدہ مات حبیب جان بلوچ نے لگائے ان کے حوالے سے بات کی دیکھتے کہ گورنر سندھ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ اوپیو ہے آپ سے حلفاً کلمہ پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں آپ سے جو بھی بات کر رہا ہوں بلکل سچ بات آپ سے کر رہا ہوں نہ حبیب جان حبیب سے میری کبھی ملقات ہی نہ فون پہ بات ہوئی یعنی اتنا بڑا جھوٹ بیٹھ کے یہ جو سعید غنی ایک پروپگنڈا مشین بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں جا کے اپنی چیزوں کو دیکھیں اپنی وزارت کو دیکھیں سکولوں کے حالوں کو دیکھیں ان کو جا کے سنبھالیں بجائے یہ جھوٹ بولنے کے سے کچھ لاحاصل بحث ہے اس وقت جو معاملہ یہ جی ایٹی کا اور ساری چیز کرا چکا ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تب پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں لیڈ کرتا رہا ہوں میں اس کا مئن لیڈر رہا ہوں کراچی کا ورکہ رہا ہوں علی زہدی میرے ساتھ ہوتے تھے نئی ملحق میرے ساتھ ہوتے تھے ہم سب کٹھے ساتھ ہوتے تھے دکٹر آریفل بھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے ہم نے کبھی زندگی میں کسی ٹیررے سے کسی آہ گنڈے سے کسی ایسے شخص سے جس کے پر الزام لگا ہو الزام لگا ہو جس کے اوپر ٹیررزم کا ٹیررزم کو چھوڑیں جس کے پر الزام بھی لگا ہو ٹیررزم کا اس سے کبھی مدد حاصل نہیں کی ہماری جنگ تھی ساری اس کے خلاف ورنہ تو ہمیں بڑا آسان تھا میں خود امکیو میں جا کے بیٹھ جاتا مجھے تو ساری چیزیں آفر ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا علی زیدی چلا جاتا کیا پرابلم تھی اگر یہ کام کرنا تھا ہم نے ہم نے ضرور یہ بیس سال محنت کر کے یہاں پہ اور پھر آخر میں آکے ہم نے سارے ان لوگوں سے مدد لینی تھی جن کے خلاف ہم جنگ لڑے تھے ایسا نا بلکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں کوئی ایسا شخص جس کا جرائب پیش افراد سے تعلق نہیں یا اسے اس کی مدد حاصل نہیں وہ لیکشن لڑنا تو دور کی بات کبھی لیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج تھوڑے حالات مختلف ہے لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سب کو معلوم ہے کہ کراچی کن حالات سے گزرا ہے حاصل کا دو در تیرہ اور دو در اٹھارہ کا الیکشن تو کراچی میں صرف ایمکیم یا ازیر بلوچی نہیں بلکہ درجنوں پاکٹس ہیں درجنوں تنظیمیں ہیں جو یہی دھندہ کرتی ہیں اس حقیقت کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مگر کراچی کے رہنے والے لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں کہ کراچی میں سیاست کے ڈینیمکس بالکل الگ ہیں گورنر صاحب نے بھی عزیز آباد سے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی ان کی گاڑیوں میں جو لوگ سوار تھے اگر آپ ان کا ریکارڈ نکال لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل لیں گی تو جس طرح کے لوگوں سے گورنر صاحب نے مقابلہ کیا اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اس کے بغیر مقابلہ ہو نہیں سکتا تھا تو طریقہ صاحب اگر آج اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا کبھی کسی جرائم پیشہ فرض سے کوئی تعلق نہیں تو اس کا جواب تو حبیب بلوچ نے اپنے ایک انٹرمو میں دے دیا ہے کہ کراچی میں ترکین صاحب کو انٹری ہی عزیر بلوچیو سے ملی تو اگر تو حکمران جماعت کے لوگ پیپل امن کمیٹی جس کے بارے میں بڑا شعور ہے کہ جس بلکار مرزا اس کو ہینڈ کرتے تھے اور عزیر بلوچ اس کو چلاتے تھے تو کیا پیپل امن کمیٹی اس کے بارے میں اگر حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لوگ جرائم پیشہ نہیں تو پھر تو گورنر صاحب کی بات میں یقین کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کبھی جرائم پیشہ افراد سے تعلق نہیں رہا لیکن وہی لوگ جن کا تعلق آپ پیپل پانٹی سے جوڑے ہیں اور یہ کہہ رہے جرائم پیشہ ہے تو آپ کے ساتھ جب تعلق ہے تو جرائم پیشہ نہیں اور جب محالف سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ جرائم پیشہ تو یہ بات بلکل حضم ہونے ہو رہی حقیقت یہ ہے اب اس کو آپ مانے یا نہ مانے گورنر صاحب کا اپنا پوائنٹ ایو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن کلیر کر دی ہے لیکن جو لوگ جانتے بوجھ سے سمجھتے ہیں کراچی کی سیاست کو وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اور کس کی اس میں کون سپورٹ کرتا ہے اور کیسے وہ الیکشن جیتا جاتا سکتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے اور آپ کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی کرونا میں گزرشتہ چومبیس گھنٹر کو دران مزید انتر افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں مزید دو ہزار سات سو انتر کیسے سامنے آئے ہیں ملک برد مصدقہ مریضوں کی تعداد دولاک ہونہ چھ سو پچیس ہو گئے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو چھبیس ہو گئے ہیں نیشنل کمانڈن پریشن سینٹر کے مطابق سب سے زیادہ مریض سب سے زیادہ کیسے سندھ میں سندھ میں ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو تیسس کیسے ہیں پجاب میں ستاسی ہزار تنتالیس کیسے ہیں خیبر پختنہاں میں تیس ہزار پلوچستان میں گیرہ ہزار سو پچاسی اسلامباد میں چودہ ہزار کیسے ہیں پجاب میں اب تک دو ہزار تیرہ سندھ میں ایک ہزار سات سو پچانوے اور خیبر پختنہاں میں چکے ہیں اب پجاب حکومت نے بچوں بڑوں اور بیمار لوگوں کے اوپر پبندی لگا دی کہ وہ مویشی منڈی نہیں جا سکتے محکمہ داخلہ نے پجاب میں جو قربانی کے جانوروں کے خریداری کے لیے پلان جاری کیا ہے نماز عید اور سیکورٹی کا بھی پلان جاری کیا ہے کہائے گیا اس پلان کے مطابق کہ مویشی منڈیاں شہر میں نہیں لگیں گی بلکہ شہر سے باہر لگائی جائیں گی بچے موڑے اور بیمار افراد نہیں جا سکیں گے ماس سینیٹائزر لازمی ہوں گے اور بیس نکاتی پلان کے تحت شہروں کو جانے والے راستوں پر آنے جانے والے راستوں پر سیکورٹی لگائی جائے گی کاردن ترزیموں کے پر پبندی لگا دی گئی ہے کہ وہ قربانی کی کھالیں کٹھی نہیں کر سکیں گی عیدوزہ کی نماز فاصلہ رکھ کر کھولے میدان یا مسجد میں ادا کی جا سکے گی اجلاس کے دوران بتایا گیا نیشنل کمارنگ کنیشنل آپریشن کا اجلاس یعنی ان سی او سی کا اجلاس پہلی بار لاہور میں ہوا اس سے بتایا گیا کہ عیدوزہا کے موقع پر ملک بر میں سات سو کے قریب ہوئی سی منڈیاں لگائی جائیں گی اور ٹائم سبو چھے سے شام سات بجھ تک ہے جبکہ صوبوں کو جو ہے وہ ایسو پیس جو ہے وہ جس کے جاری کر دیے گئے کہ کس طرح سے خریداری ہوگی عالمی ادارے کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کو دوران دنیا بھر میں نئے کیسز سامنے آگئے یعنی ریکارڈ کیسز ہیں یہ ایک ہی دن میں دو لاکھ تیس ہزار سے زائد نئے کرونا کیسز سامنے آئے جمعہ کے روز دو لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو دو نئے کیسز سامنے آئے تھے تو یہ ایک دم کرونا میں جو ہے کرونا کے متاثرہ افراد کی اتداد میں اضافہ ہو رہا ہے خاص کر امریکہ اور لیٹر امریکہ امریکہ برازیل انڈیا جنوب افریقہ میں کرونا کے متاثرہ بیدوں کی اتداد میں اچانک تیری سے اضافہ ہو رہا ہے اور متاثرہ ممجزوں کی اتداد ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتوں کی اتداد پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے تجاوز دیئے کر گئی دنیا پر سب زیادہ لاکھیں امریکہ میں ہو رہی ہیں اور امریکہ میں اب تک ایک لاکھ پینٹیس ہزار دو سوทین لوگ برازیل میں بھاتر ہزار ایک سو برطانیا میں چوالیس ہزار نو سو چار میکسی کو پھنٹیس ہزار اٹلی میں چونتیس ہزار فرانس میں تیس ہزار سپین میں اٹھائیس ہزار ایران بارہ ہزار پیرو میں تہارہ سو ستر جبکہ روس میں گیارہ ہزار تین سو اٹھارہ اموات ہوئی ہیں بھارت میں جو تیزی آئی ہے اس میں مزید اٹھائیس ہزار مریض پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں اور بھارت کا تیسرا نمبر ہے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں اور ایک ہی روز میں اٹھائیس ہزار نیکی سے سامنے آنے کے بعد بھارت میں مریضوں پہ تعداد نو لاکھ سے زائد ہو گئی ہے اور مرنے والوں کو تعداد تیزی آزار سے تجابت کر رہی ہے جبکہ دارالکبر نئی دیلی بمبے سمیت بڑے تجارتی شہر جو ہے جن میں چنائے بنگلور پونہ وغیرہ شامل ہیں ان میں کرونا کے چیز تیزی سامنے آ رہے ہیں اور معروف ادھاکار ہیں امیتہ وچن سب جانتے ہیں ان کے خاندان یعنی امیتہ وچن کو ان کے بیٹے عویشک کو بہو اشوری اور ان کی پوتی یہ چار لوگ ہیں جن میں کرونا وائرس کے سپٹم پائے گئے ہیں اور یہ ہسپیٹلائز ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران موہدی سرکار کی ناکست کار کرنی اور غیر محصر حکم تعملی کی وجہ سے اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام لوگوں بھگنا پڑا ہے یعنی گورنمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ انڈیا میں خاص کر جو بریزت بڑے ہیں اور بغیر منصوبہ بندی کے لاکڈون لگایا گیا اس سے محشد بھی گر گئی ہے اور فائدہ بھی نہیں ہوا لوگ بھی کرونا کا شکار ہو گئے اور سعودی عرب نے بلاخر حج کے لیے غیر ملکیوں کو بھی اجازت دے دی ہے یعنی ایک سو ساٹھ مالک کے شہری حج کے لیے جا سکیں گے اور ٹویٹر پر جو ہے سعودی عرب کے طرح سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اس سال حج کے لیے ایک سو ساٹھ مالک کو اجازت دی ہے اور جو بھی لوگوں ہیں یعنی ستر فیصل لوگ باہر سے آئیں گے اور تیس سعودی عرب کے شہری مقامی شہری حج کریں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹھائی زیقہ سے بارہ زیل حج تک کسی نے بغیر اجازت کے منہ مزدلفہ اور رفات میں حج کے مقامات پر داخل کرنے کی کوشش کی تو ان پر جرمانہ ہوگا تو ایسو پیس کے تحت حج ہوگا اور جرمانی اور سزائی بھی ہوگی لیکن اچھی بات ہے کہ پاکستانی بھی اس سال حج کر سکیں گے جس کے بارے پہلے خبریں ادھر گردش تھی کہ شاید اس سال پاکستانی حج نہ کر سکے یا غیر ملکی یا اور ملکوں میں جو مسلمان ہیں وہ حج کے لیے شاید نہ جل سکے آج کے لیے ترہی کل پھر حاضروں کے مزید خبروں تبس و تذجیروں کے ساتھ پروران اخلاف رائے سے افتحار کاظمی کو جازت دیں اپنا بہت بہت خیال رکھی موسیقی 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 موسیقی